چھتیس برادریوں نے ملکے سارے دھرم کے لوگوں نے ملکے ایک سال تک سنگو بورڈر پہ جمع رہے ان کو لگتا تھا اتنی بارش آئے گی دھوپ تھی بارش تھی تھنڈ تھی گرمی تھی لیکن کسان ہٹے نہیں انتپنت میں سرکار کو تینوں قانون واپس لینے پڑے دوستو کہتے ہیں نا اہنکار تو راون کا بھی نہیں بن چلتا ان کو گمنڈ ہو گیا تھا کہ ان کے سامنے کسی کی نہیں چلے گی تو دوستو تریتا یگ میں رام چندر جی نے راون کا گمنڈ توڑا تھا دوپر یگ میں کرشن جی نے کنس کا گمنڈ توڑا تھا اور کل یگ میں کسانوں نے بھاج پائیوں کا گمنڈ توڑا تھا میں سارے کسان بھائیوں کو بدھائی دینا چاہتا ہوں دوستو میرے کو راج نیتی کرنی نہیں آتی میرے کو پولٹکس کرنی نہیں آتی میں سیدھا سادھا چھوڑا ہوں منہ کام کرنا آوے میرے تے کتنا ہی کام کرا لو دلی میں ہم نے سکول ٹھیک کر دی ہے سرکاری سکول سنا آپ لوگوں نے دلی کے سکول شاندار ہو گئے کس کس نے سنایا آج کھڑے کر کے بتاؤ دلی میں سرکاری سکولوں میں گریبوں کے بچے پڑھتے ہیں بھائی صاحب گریبوں کے بچے سرکاری سکولوں میں پڑھتے ہیں پہلے دلی کے سرکاری سکولوں کا بہت برا حال تھا جیسے اریانے کے سکولوں کا برا حال ہے اریانے میں بھی سرکاری سکولوں کا برا حال ہے میں دیکھ کے آیا تھا ڈلی میں بھی سرکاری سکولوں کا بہت برہ آل تھا ہم نے پچھلے کچھ سالوں میں سات سالوں میں ڈلی کے سرکاری سکول اتنے شامدار کر دیئے آپ کہو گے کہ اجری والا اپنی بڑائی خودی کر رہا ہے اس بار ہمارے سرکاری سکولوں کے نتیجے 99.7% نتیجے آئے ہیں 99.7% اتحاس میں 70 سال کے بھارت کے اتحاس میں سرکاری سکولوں کے نتیجے ایسے نہیں آئے اور بھائی صاحب اس سال چار لاکھ بچوں نے پرائیویٹ سکولوں سے نام کٹا کے سرکاری سکولوں میں بھرتی کرائیں اپنے بڑے بڑے اب امیر لوگ بھی اپنے بچوں کو سرکاری سکولوں میں بیج رہے ہیں بڑی بات ہے بھائی صاحب ہے کی نہیں ہے ابھی دو سال پہلے امریکہ کے راشترپتی امریکہ تو دنیا کا سب سے بڑا دیش ہے سب سے شکتی شالی امریکہ کے راشترپتی انڈیا آئے تھے جب وہ انڈیا آئے تو ان کی پتنی بھی ان کے ساتھ آئی تھی پتنی کا نام ہے ملینیا ٹرمپ ٹرمپ سب آئے تھے نا دو سال پہلے اپنے بھارت موڈی جی سے ملنے تو جب ان کی پتنی بھی ان کے ساتھ آئی تو ان کی پتنی موڈی جی کو بولی میں نے کیجری وال کے سکولوں کے بارے میں بہت سنا ہے میں اس کا سکول دیکھنا چاہتی ہوں موڈی جی نے بہت سمجھایا بہن مانجا کیجری وال کے سکول میں مانج نہ جا میں اپنے سکول دکھا دوں گا میں دی جے پی والوں کے سکول دکھا دوں گا میں پرائیویٹ سکول بولی نا میں تو کیجری وال کے سکول دیکھوں گے ماننی نہیں وہ وہ ماننی نہیں موڈی جی کی بات وہ ہمارے سکول دیکھنے آئی بڑی بات ہوگی بھائے ساب امریکہ کے راشتروبیتی کی پتنی کیجری وال کے سکول دیکھنے آئی کچھ تو کری رکھا ہوگا ہم نے کچھ تو کری رکھا ہوگا ہم نے میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ اریانے کے خٹر صاحب کے سکول کون دیکھنے آیا کوئی آس پڑوس کا کوئی شری لنکا والا ہی آگیا ہو دیکھنے کوئی چلو باہر والے چھوڑو کوئی اپنے دیش کا ہی کوئی دیکھنے آیا ہو ان کے سکول اب یہ کچھ کروگے تب ہی تو کوئی دیکھنے آئے گا تمہارے سکول کوئی دوستو آج ہمارے سکولوں سے نکل کے بچے بڑے بڑے انجینئر بن رہے ہیں گریبوں کے بچے جیسے میں آپ کو ادھارن دیتا ہوں شبہ میں ایک لڑکا ہے ڈلی میں اتمنگر میں رہتا ہے اس کے پتا جی چوکیداری کا کام کرتے ہیں چوکیدار کسی کمپنی میں چوکیداری کا کام کرتے ہیں چھ ہجار روپے مہینہ ہے ان کے پتا جی کی وہ سرکاری سکول میں پڑتا ہے اس کے پتا جی کے پاس اتنے بھی پیسے نہیں ہیں کہ کتابیں خرید دیں ڈریس خرید دیں سارا کچھ اس کو سکول سے فری میں ملتا ہے دلی کے سکول اتنے شاندار ہو گئے اس بار شبہ میں آئی آئی ٹی کی پرکشہ دی آئی آئی ٹی مطلب دیش کا سب سے بڑا انجینئرنگ کالج میں بھی آئی آئی ٹی سے پڑھا ہوں دیش کا سب سے بڑا انجینئرنگ کالج لاکھوں بچے بیٹھتے ہیں اس میں شبہ میں کا پورے دیش میں دو سو پندرہ نمبر پر رینک آیا اور اس کو آئی ٹی کے اندر پارک میں رہتا ہے اس کے پیدہ جی کارڈ بورڈ کی کمپنی میں مجدوری کرتے ہیں گیارہ ہجار روپے مہینہ تنکھا کماتے ہیں ان کے بیٹے کا ایڈمیشن اس ور آل انڈیا میڈیکل کالج میں ہوا ہے دیش کا سب سے بڑا آل انڈیا میڈیکل تو سب سے بڑا ہے آل انڈیا میڈیکل میں اس کے بچے کا ایڈمیشن ہوا ہے میں ان سے پاہت کر رہا تھا بولے جی آپ سے پانچ سال پہلے جو سرکاری سکولوں کی حالت تھی اگر ویسی حالت رہتی ہمارے بچے بھی بڑے ہو کے مجدوری کرتے یہ تو بولے کہ اجریوال جی آپ کا دھرنیواز جو آپ نے سکول اتنے شاندار کر دی ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر گریبوں کے بچے بھی انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں گریبوں کے بچے کمجور نہیں ہوتے یہ تو ماں باپ کے پاس سادھن نہیں ہوتے سرکاریں کچھ کرتی نہیں ہیں اس لئے گریب کا بچہ بڑا ہو کے گریب رہ جاتا ہے آج دلی کے اندر آپ سوچ کے دیکھو کتنے ایسے شبھم ہوں گے کتنے ایسے کشار گھرگوں گے لاکھوں بچے دلی کے سکولوں میں اٹھارہ لاکھ بچے پڑتے ہیں ان اٹھارہ لاکھ بچوں کا بھوش پہلے اندکار میں تھا ایسے ہی لاکھوں بچوں کا بھوش ہریانہ کے اندر اندکار میں ہیں ہریانے کے اندر بھی سکولوں کا برا حال ہے ایک موقع دے دو ہریانے کے سارے سرکاری سکول بدل کے دکھا دوں گا ایک موقع دے دو دلی میں کر کے آیا ہوں ہوا میں بات نہیں کر رہا دلی میں کر کے آیا ہوں ہریانے کے بھی سارے سکول بدل دوں گا گریبوں کے بچوں کو اچھا بھوش ملنا چالو ہوگا گریبوں کے بچے بھی ڈاکٹر بنیں گے انجینئر بنیں گے وکیل بنیں گے اور یہ جتنے پرائیویٹ سکول والے ہیں سارے خراب نہیں ہیں لیکن کئی پرائیویٹ سکول والے نے گنڈا گردی مچا رکھی ہے مچا رکھی گی نہیں مچا رکھی جب مرجی فیس بڑھا دیتے ہیں کبھی کہیں گے ڈیولپمنٹ چارج پکنک چارج لائبریری چارج بھلانا چارج ڈمکا چارج دلی میں سات سال سے ہم نے ان کو پرائیویٹ والوں کو فیس نہیں بڑھانے دی اُلٹے ان کا سب کو آرڈٹ کرایا کئی لوگوں کو پیسے واپس کرائے ہیں پرائیویٹ سکول والوں سے کبھی نہیں ہوا ہوگا ایسا تو آج اتنے سارے لوگ ہیں میں آپ سے پوچھنا جاتا ہوں کون کون اپنے بچوں کو انجینئر بنانا چاہتا ہے کون کون اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانا چاہتا ہے کون کون اپنے بچوں کو وکیل بنانا چاہتا ہے سارے جنہیں ہمارے ساتھ آ جاؤ اور جو جو لوگ اپنے بچوں کو گنڈا بنانا چاہتے ہیں آتھ کھڑے کرو جو جو اپنے بچوں کو دنگائی بنانا چاہتے ہیں گنڈے بنانا چاہتے ہیں بلاتکاری بنانا چاہتے ہیں ان کے ساتھ چلے جاؤ سارے ان کی پارٹی میں لچے لفنگے دنگئی بلاتکاری سارے بھرے پڑے ہیں ان کی پارٹی کے اندر صبح سے شام تک گنڈا گردی کرتے گھومتے ہیں یا تو یہ خود گنڈا گردی کرتے ہیں نہیں تو دیش میں پتا چل جائے کہیں گنڈا گردی ہو گئی ان کا جا کے سمبان کرتے ہیں گنڈوں کا سمبان کرتے ہیں دنگا کرنے والوں کا سمبان کرتے ہیں ابھی تھوڑے دن پہلے کچھ گنڈوں نے میرے گھر پہ حملہ کر دیا آپ نے پڑھا ہوگا خباروں میں ٹی وی میں دیکھا ہوگا کچھ گنڈوں نے حملہ کر دیا انہوں نے ان سارے گنڈوں کا اگلے دن سمبان کرا ایسے دیش آگے بڑھے گا کسانوں کے اوپر ان کے آدمیوں نے گاڑی چڑھا دی اتر پردیش کے اندر ان کی پوری کی پوری پارٹی نے بڑے بڑے وکیل کھڑے کر دی اس کو بچانے کے لیے جس نے کسانوں کے اوپر گاڑی چڑھائی تھی دیش میں کہیں بلاتکار ہو جائے دیش میں کہیں بلاتکار ہو جائے ان کی پارٹی پہنچ جاتی ہے بلاتکاریوں کا سمبان کرنے کے لیے شو بھائی آترا نکالنے کے لیے آپ کیا سنتے ہو ان کے بارے میں یہی سنتے ہو انہوں نے یہاں دنگا کر دیا یہاں مار پیٹ کر دیا یہاں گنڈائی کر دیا اور آم آدمی پارٹی کے بارے میں کیا سنتے ہو یہاں پہ انہوں نے سکول بنا دیا یہاں اسپتال بنا دیا یہاں بجلی ٹھیک کر دیا am pani ٹھیک کر دے ہیں عام آدمی party شریفوں کی party ہے عام آدمی party ڈیش بھکتوں کی party ہے عام آدمی party اماندار لوگوں کی party ہے ہم دیش کی سوچتے ہیں ہم ان کی طرح گنڈا گردی نہیں کرتے امریکہ میں کوئی گنڈا گردی کر دے تو وہ جیل جاتا ہے انڈیا میں کوئی گنڈا گردی کر دے تو ان کی پارٹی میں جاتا ہے یورپ میں کوئی بلاتکار کرے تو وہ جیل جاتا ہے انڈیا میں کوئی بلاتکار کرے تو ان کی پارٹی میں جاتا ہے کیسا بھارت چاہتے ہو آپ لوگ گندوں کا بھارت چاہتے ہو دنگئیوں کا بھارت چاہتے ہو کہ وکاس اور ترقی والا بھارت چاہتے ہو میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں پچھلے سات سال ہو گئے سات سال سے کھٹر صاحب کی سرکار ہے کھٹر صاحب نے کتنی نوکریاں دی آپ لوگوں کو ہریانہ کے بچوں کو کتنی نوکریاں دی کھٹر صاحب نے میں نے دنگئی میں پچھلے سات سال میں بارہ لاکھ نوکریاں دی ہے بارہ لاکھ بچوں کو نوکریاں دی میں نے بارہ لاکھ بچوں کو نوکری دی اور میں ہوا میں نہیں بات کر رہا ویب سائٹ پہ پورا ڈیٹا پڑھا ہے ہماری ویب سائٹ پہ چلے جانا ویب سائٹ پہ سارا ڈیٹا ہے میں نے بارہ لاکھ بچوں کو نوکریہ دیئے اور اگلے پان سال میں بیس لاکھ بچوں کو نوکری دینے کا پورا پلان بنایا ہے میں نوکری دے سکتا ہوں یہ نہیں دے سکتے یہ کبھی یہی نوکری نہیں دیں گے آپ کو یہ کبھی آپ کے بچوں کو نوکری نہیں دیں گے کیوں؟ کیونکہ ان کو اپنی پارٹی کے لیے بے روجگار گنڈوں کی جروتے ہیں آپ کے بچوں کو دنگا کرانا سکھائیں گے گنڈے ہی کرنا سکھائیں گے اپنے بچوں کو فیدیش بیچتے ہیں پڑھنے کے لیے یہ لوگ ابھی میرے کو ایک بھائی بتا رہا تھا ہریانے میں سارے پیپر لکھ ہو جاتے ہیں جتنے بھرتیوں کے پیپر ہوتے ہیں سارے لکھ ایسا ہے کیا جی یہ میرے کو ایک لسٹ دی ہے ایک بھائی نے یہ دوزار بیس میں ایچ ایسی جونئر ڈرافٹمن کا پیپر لکھ ہو گیا دوزار بیس میں ہریانہ پولیس بھرتی کا پیپر لکھ ہو گیا دوزار اکیس میں پیپر پولیس بھرتی کا فیر پیپر لکھ ہو گیا دوزار اکیس میں گروکشترہ سواست ویباق کا پیپر لکھ ہو گیا دوزار بائیس میں ایچ ایس ایسی پد کی بھرتی کا پیپر لکھ ہو گیا 2022 میں ہی گرام سچیو اور پٹواری کی برتی کا پیپر لیک ہو گیا 2022 میں ہی تی جی تی برتی کا پیپر لیک ہو گیا 2022 میں ہی ڈینٹل سرجن کی برتی کا پیپر خٹر صاحب آپ سے ایک پیپر نہیں کرائے جاتے سرکار کیا چلا ہوگے ایک پیپر نہیں کروا سکتا جو آدمی ایک پیپر نہیں کرا سکتا وہ سرکار کیا چلائے گا غلط تو نہیں کہہ رہا بھائی صاحب میں ابھی گجرات گیا تھا وہاں بھی بتا چلا سارے پیپر لیک ہو رہے ہیں وہاں بھی بی جی بی کی سرکار ہے میں ہمارچل پردیش گیا تھا وہاں بھی سارے پیپر لیک ہو رہے ہیں ایک گینیز بک گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ ہے سنائے اپنے دنیا کے سارے بڑے بڑے ریکارڈ اس میں ہوتے ہیں ابھی ان کی کل میٹنگ ہوئی ہے شام کو گینیز بک والوں کی اس میں بھارتے جنتہ پارٹی کا نام لکھا جا رہا ہے سب سے زیادہ پیپر لیک کروانے والی پارٹی بھارتے جنتہ پارٹی ان کی سرکاروں سے پیپر نہیں ہوتے ان سے سکول نہیں بنتے ان سے بجلی ٹھیک نہیں ہوتی ان سے اسپتال نہیں بنتے کیوں بوجھ اٹھا کے گھوم رہے ہو ان کو کھاڑ کے بھیکو ابھی ماندار پارٹی آگئی کئی بچے آرمی میں بھرتی ہونا چاہتے ہیں دیش کی سیوا کرنا چاہتے ہیں دو ہزار بیس کے بعد سے آج تک آرمی کی بھرتی نہیں کھولی آرمی کی بھرتی کے پیپر نہیں کروائے انہوں نے آج اس منچ کے جریے میں کیندر سرکار سے اور پردھان منتری جی سے اپیل کرنا چاہتا ہوں ایک لاکھ سے زیادہ آرمی کے اندر خالی ستان ہو چکے ان کی جلدی سے بھرتیاں کھولی جائے بچے اووریج ہو رہے ہیں میں نے سنا ابھی بھیوانی کے اندر ایک ینگ لڑکا پون جو آرمی میں جانا چاہتا تھا بھرتی ہونا چاہتا تھا فوج میں اس نے خودکشی کر لی ہمارے نوجوان خودکشی کر رہے ہیں تو یہ آرمی کی بھرتیاں کیوں نہیں کھول رہے ہیں میں پردھان منتری جی کو کل چٹھی بھی لکھوں گا ان سے نیویدن کروں گا کہ آرمی کی بھرتیاں ترنت کھولی جائیں تاکہ ہمارے بچے فوج کے اندر بھرتی ہو سکیں دلی میں ہم نے پہلے سرکاری اسپتالوں کا بھی دلی میں بہت برا حال تھا ہم نے سارے سرکاری اسپتال شاندار کر دیئے خوب سارے محلہ کلینک کر دیئے اور دلی میں دو کروڑ لوگ ہیں ہم نے سب کا علاج مفت کر دیا چاہے کتنی بڑی بیماری کیوں نہ ہو چاہے لاکھوں روپے کیوں نہ لگتے ہو میں آپ کو ایک ادارن دیتا ہوں ایک مونی کا بہن ہے لکشمی نگر میں رہتی ہے وہ اور اس کے پتی دونوں کو کینسر ہو گیا ایک کمرے کے گھر میں رہتے ہیں بہت گریب لوگ ہیں اس کا پتی دودھ بیچ کے صویرے صویرے گھرگر میں جا کے دودھ بیچ کے کمائی کرتا تھا اس کی وہ بھی کمائی بند ہو گئی دونوں کو کینسر ہو گیا بھائی سب اگر کینسر جیسی بیماری ہو جائے تو جمین بیچنی پڑ جاتی ہے آدمی لٹ جاتا ہے گہنے بیچنے پڑ جاتے ہیں بیوی کے ان دونوں کو اوپر والے کا شکر تھا دلی میں اہم آدمی پارٹی کی سرکار تھی یہ لن جی پی ہسپٹل میں گئے شاندار ہسپٹل سارا علاج ان کا مفت ہو گیا دونوں ٹھیک ہو گئے اور اب دونوں ٹھیک ہو کے اپنا کام کر رہے ہیں دوستو ایسے کروڑوں کروڑوں لوگ جن کے بچے سرکاری سکولوں میں پڑ رہے ہیں جن کا علاج سرکاری اسپٹالوں میں ہو رہا ہے ان لوگوں کی ہمیں دعائیں اور ان کے آشروات ملتے ہیں جس کی وجہ سے آج آم آدمی پارٹی اتنی ترقی کر رہی ہے ڈلی میں ہم نے بجلی چوبیس گھنٹے کر دی پہلے ڈلی میں بہت جائے ہریانے میں بجلی جاتی ہے نہیں جاتی میرے کو بتا چلا خوب پاور کٹ لگتے ہیں ڈلی میں چوبیس گھنٹے کر دی ہریانے میں بھی چوبیس گھنٹے بجلی چاہیے نہیں چاہیے ڈلی میں کیول چوبیس گھنٹے بجلی نہیں کر دی فری بجلی بھی کر دی فری بجلی چاہیے نہیں چاہیے ایک بار ہی ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ فری بجلی جس کو چاہیے فری بجلی چاہیے تو سرکار بدلنی پڑے گی یا کھٹر تو فری بجلی کھٹر صاحب تو نہیں کریں گے فری بجلی ابھی ہمیں پتا چلا پنجاب میں ہمارا ایک منتری افسروں سے پیسے مانگ رہا تھا ہمارا ہیلتھ مریسٹر پنجاب کا افسروں سے پیسے مانگ رہا تھا میڈیا کو نہیں پتا تھا وپکشی دلو کو بھی نہیں پتا تھا کوئی اور پارٹی ہوتی تو کیا کرتی اس کو کہتی تھوڑا بات پارٹی فنڈ میں بھی جمع کر رہا سارا خودمت کھا یہی کہتے ہیں کوئی اور مکھے منتری ہوتا تو کیا کرتا کہتا آدھا میرے کو دے آدھا خود رکھ عام آدمی پارٹی ایسی نہیں ہے ہم نے اس منتری کو برخواست کر کے اس کو سیدھا جیل میں کر دیا ہم نے دلی میں ہمارا ایک منتری ایک راشن والے سے میرا منتری پیسے مانگ رہا تھا دو آجار پندرہ کی بات ہے میرے پاس آڈیو ریکارڈنگ آئی کسی وپکش کو نہیں پتا تھا کسی ٹی وی چینل والے کو نہیں پتا تھا میں نے ترنت اپنے منتری کو برخواست کر کے اس کو سی بی آئے کو سوپ دیا اس لئے کہتے ہیں عام آدمی پارٹی کٹر ایماندار پارٹی ہے کٹر ایماندار مطلب میرا بیٹا بھی اگر کل کو بدماشی کرے گا تو اس کو بکشوں گا نہیں اس کو چھوڑوں گا نہیں کسی کی بھی بہیمانی برداشت نہیں کی جائے گی ان کی پارٹیوں میں برشتہ چاری نہیں بیٹھے کیا ان لوگوں کی پارٹی میں برشتہ چاری نہیں بیٹھے کتنے برشتہ چاری ہیں آج تک انہوں نے ایک کو بھی نکالا برشتہ چار میں تو بتا دو آج تک انہوں نے ایک کو بھی جیل بھیجاؤ کیوں نہیں بھیجتے پیسہ اوپر تک جاتا ہے بھائیسا پارٹی کے اندر بھی پیسہ اوپر تک جاتا ہے جاتا ہے کی نہیں جاتا ہے ڈلی تک جاتا ہے ان کا پیسہ ہمت نہیں ہے ان کو نکالنے کی کے والام آدمی پارٹی ہے جو آج دیش میں ایک اماندار سرکار دے سکتی ہے ہم نے ڈلی میں برشتا چار ختم کرا پنجاب میں برشتا چار ختم کرا اب ہریانے میں بھی برشتا چار ختم کریں گے یہاں پہ بھی میرے کو بتایا گیا آپ پروپٹی آئی ڈی کر کے ہے اس میں خوب پیسے چلتے ہیں چلتے ہیں کیا نہیں چلتے ہیں نگر نگم کا چناو آنے والا ہے اس نگر نگم کے چناو میں آپ اپنی طاقت دکھا دو جیسے پنجاب کے لوگوں نے اپنی طاقت دکھائی تھی جیسے ڈلی کے لوگوں نے طاقت دکھائی تھی ان ساری پارٹیوں کو اکھاڑ پھیکو ایک موقع دو نگر نگم کو بھی صاف کریں گے جھاڑو سے سارا پرشتا چار دور کریں گے اور اس کے بعد دو ہزار چوبیس میں ہریانے کو بھی پورے کو صاف کریں گے برشتا چار دور کریں گے میرے کو کوئی پترکار کہہ رہا تھا کہ یہ بیجے پی والے خٹر صاحب کو ہٹا رہے ہیں کوئی دوسرا سی ایم لارے ہیں ایسا ہے کیا سنا آپ لوگوں نے بھی کہہ رہے خٹر صاحب کو ہٹا کے دوسرا سی ایم لارے ہیں کیوں خٹر صاحب برشتا چاہ رہی ہیں کیا خٹر صاحب کام نہیں کرتے کیا میں بیجے پی کو چیلنج کرنا چاہتا ہوں ہمت ہے تو دو ہزار چوبیس کا چناؤ خٹر صاحب کے ساتھ لڑکے دکھاؤ تم دوستو ہمارا تو ایک ہی مقصد ہے ہماری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے بھارت کو دنیا کا نمبر ون دیش بنانا بھارت دنیا کا نمبر ون دیش بن سکتا ہے بھارت کے لوگوں میں بہت طاقت ہے بھارت کے بچوں میں یوہوں میں بہت طاقت ہے ہم میرا مقصد ہے کئی میرے سے پوچھتے ہیں پترکار آپ کونسی پارٹی کے ساتھ الائنس کروگے میرے کوئی الائنس و الائنس کرنا نہیں آتا میں ایک سو تیس کروڑ لوگوں کا الائنس بناؤں گا اس دیش کے کسانوں کا الائنس بنائیں گے مجدوروں کا الائنس بنائیں گے ڈاکٹروں کا الائنس بنائیں گے انجینئر کا الائنس بنائیں گے اور اس دیش کے ایک سو تیس کروڑ لوگوں کو مل کے بھارت کو دنیا کا نمبر ون دیش بنائیں گے دوستہ بھارت مدہ کی بھارت مدہ کی ڈاکٹروں کا الائنس بنائیں گے موسیقی